موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین امباد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام فارمیولاز پر سکسس میں ہم آج ایک ایسا ٹاپک دیکھنے والے ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے بہت بے حد ایمپورٹنٹ ہے ضروری ہے اور یہ میں ہر ٹاپک کے لیے نہیں بولتا ہوں لیکن یہ ٹاپک ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ٹاپک وہ ٹاپک ہے جو ہم میں سے ایک ایک سے تالور رکھتا ہے اور وہ ہے how to stop any bad habit کسی بھی bad habit کو ہم کیسے روکیں یہ ہمارا ٹاپک ہے bad habits کی وجہ سے بہت سارے problem ہوتے ہیں کیا problem ہوتا آپ بتا سکتے ہیں bad habits سے کیا ہوتا ہے کوئی bad habits تو سب کی ہوتی ہے ایسا لوگ بولتے ہیں ہاں لیکن bad habits سے کیا problem ہوتا ہے بتائیے family relations بگرتے ہیں depends کونسی bad habit ہے bad habits الگ الگ type کی ہوتی ہے دیکھیں اس میں کیا ماملہ ہے کہ کوئی چیز وہ ہے جو ایک بار آدمی سے گلتی ہو گئی لیکن جیسے کہ ہم word habit use کر رہے ہیں مطلب کہ consistently وہ چیز record میں ہے مطلب وہ ongoing basis پہ ہے وہ record کے اندر وہ continuous چیز ہے اس وجہ سے یہ ایک heavy weight influence ہوتی ہے اس کے account میں کے ساتھ بار سے کہ اس کا account of scale ہے of deeds تو اس کے اندر یہ ایک بہت ہی heavy weight influence ہے یہ بہت ضروری بات ہے تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ habits الگ الگ طرح کی ہوتی ہے کوئی habit ہوتی ہے جو totally ناجائز ہو گلت جیسے مثال کے طور پر cigarette یا جیسے مثال کے طور پر شراب یا ایسی کوئی چیز جو totally غلط ہے لیکن کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو صحیح ہوتی ہے لیکن زیادہ ہونے کی وجہ سے غلط ہوئی آتی ہے مثال دیں گے آپ ہاں کوئی چیز صحیح ہوتی ہے کم quantity میں زیادہ quantity میں کرو تو غلط ہوئی آتی ہے مثال دیں گے آپ over eating eating over sleeping سونا کھانا ضرورت ہے زندگی کی بہت زیادہ کھانا problem ہے بہت زیادہ سونا problem ہے اور اگر habit ہو تو continuous problem ہے ہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے الگ الگ کچھ چیزیں ہوتی جو الگ الگ parts of the body سے connected ہوتی ہے habits کچھ habits ہوتی ہے جو زبان سے connected ہوتی ہے جیسے دھیبت کرنا کسی کی برائی پیچھے کرنا گالی دینے کی habits ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تو یہ کچھ زبان سے related habits جھوک بولنے جھوک بولنے کی habit ہوتی ہے اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں جھوک کیوں بولوں جھوٹ کیوں بولوں مطلب کیا ملوم آپ کو مطلب اگر ان کے پاس reason ہونا بولنے کا جھوٹ تو وہ بولیں گے ابھی بولے اس میں جھوٹ کیوں بولوں اس میں کیوں جھوٹ بولوں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے کا reason ہو نا reason ہو ان کی عادت بن جاتی جھوٹ بولنا ان کی زبان سے جھوٹ نکلتے ہیں ان کی عادت ہوتی جھوٹ بولنا تو یہ کبھی ایک part of the body انہیں کنگ سے کنیکٹر ہے کبھی کہیں ایسی چیز ہوتی ہے جو mouth سے کنیکٹر ہے کوئی غلط چیز کھانا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ہاتھ سے کنیکٹر ہے کسی کو trouble کرنا کان سے کنیکٹر ہے کوئی غلط چیز سننا اور آنکھوں سے کنیکٹر ہے کوئی غلط چیز دیکھنا تو habits الگلق parts of the body سے کنیکٹر ہوتے ہیں اور habits کو overcome کرنے کے لیے ہمارا فارمیولا ہے pressure pressure کے اندر p r e s s कुछ missing ہے you missing ہے کیوں کیونکہ اتنا pressure ہے کہ you نہیں ہوتے pressure اتنا زیادہ ہے اس میں subject میں کہ یہ pressure کے ساتھ ہی یہ ساری bad habits کو overcome کر سکتے ہیں bad habits overcome کرنے کے لیے یہ pressure ضروری ہے تو ہم یہ formula دیکھنے والے ہیں اور اس کے اندر ہم سارے comprehensive طور پر bad habits کے تعلق سے دیکھیں گے کہ bad habits کو ہم کیسے overcome کریں یہ bad habits الگ الگ form میں کبھی کبار بہت destructive forms ہوتے ہیں کبھی کبار ایسی چیزیں ہوتی جو ایک انسان کی career کو destroy کرتی اس کی family life کو destroy کرتی اس کی business کو destroy کرتی ہے اس کی دنیا کو destroy کرتی ہے اس کی آخرت کو destroy کرتی ہے تو habits الگ الگ طرح کی ہوتی ہے کئی بار بہت dangerous ہوتی ہے اور habits کا کیا معاملہ ہے نا کہ انسان کا mind ایسا بنایا گیا ہے کہ ہمارا mind habits قبول کرتا ہے ہمارا mind habitual بنتا ہے اور یہ habitual بننے کی جو عادت ہے positive بھی ہو سکتی اور negative بھی ہو سکتی ہے ہمارے favor میں بھی ہو سکتی اور ہمارے against بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اسے صحیح use نہ کر پائیں تو ہم اپنا خود کا بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے تو یہ وجہ سے اسے overcome کرنا بہت ضروری ہے میں کچھ باتیں اشارتان بول رہا ہوں آج ہم دیکھتے ہیں young generation میں بہت سارے wrong habits پائی جا رہی ہے بہت سارے غلط چیزیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں internet کی accessibility کی وجہ سے جو کئی چیزیں کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا آج وہ غلط کام کرنا بہت easy ہونے لگا ہے کیوں کیونکہ internet کی accessibility کی وجہ سے تو ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو overcome کریں وہ pressure وہ pressure create کر کے ان habits کو overcome کریں اب دیکھیں میں اس subject کو ایک بہت ہی comprehensive طریقے سے اس formula کے اندر اندر ڈیل کرنے والا ہوں لیکن fact یہ ہے کہ میں اس کے اندر habits form کیسے ہوتی ہے اس کو overcome کیسا کریں اس کے سارے material میں directly جا سکتا ہوں but i know کہ وہ چیز صرف in itself نہیں کام کرتی ہے یہ ایسی باتیں جیسے گاڑی ہے لیکن گاڑی کے اندر وہ drive وہ petrol وہ driver وہ سب ہونا چاہیے تب جا کے وہ گاڑی کہیں 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 خالی گاڑی دینے سے کچھ مطلب نہیں ہوگا تو میں آپ کو وہ tools دینا چاہتا ہوں but میں hold کروں گا وہ tools کو ہمارے first 2 point اس کے real foundation پر ہے real basis پر ہے وہ real basis پر جانا بہت ضروری ہے کہ آخر میں یہ bad habits آ کر جو persist ہوتی ہے اس کو کوئی کیسے overcome کریں how can somebody come out of those bad habits تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے زندگی کا purpose نہیں معلوم ہے جب زندگی کا purpose نہیں معلوم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو چیز اس کے اندر آ گئی اس میں سے بہا نکلنا it's very difficult زندگی کا purpose اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری اس کی آنکھوں کے سامنے ہونا بہت ضروری وہ دنیا میں کر کے آ رہا ہے اگر دنیا میں کر کے آ رہا ہے اسے نہیں پتا ہے تو تو enjoy کریں گے نا لوگ اور آپ کو پتا ہے ہر عادت کے اندر ہے نا ایک چیز ہوتی ہے جو ایک enjoying factor ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک انسان کو وہ habit بننے میں وجہ بنتی ہے ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ habit کے اندر ہے is because of certain thing جو ایک چیز ہوتی ہے جو ایک طرح کا incentive ہوتی ہے اس کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو purpose اگر ایک انسان کو زندگی کا نہیں معلوم ہے تو اس کے لئے for him to come out of those bad habits ایک بہت مشکل کام ہے اس کے لئے بہت مشکل کام ہے اور یہ چیز کی وجہ سے purpose of life جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی bad habits سے کوئی بھی دلدل سے ہم باہر نکلیں we need to have the clear purpose in front of us زندگی کا purpose ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونا لازم اور ضروری ہے اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے شراب میں کیا اس کے اندر کچھ entertainment ہے کیا اس کے اندر کوئی چیز اچھی لگتی انسان کو یا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہے کی نہیں ہے اس کے اندر لوگوں کو کچھ چیز ملتا ہے لیکن برا ہے ان کے لئے ان کے لئے وہ destructive ہے slow poison ہے ان کی بربادی کا formula ہے formula for failure ہے formula for destruction تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز لذت ہے drugs میں لذت ہے drug addict کو لذت ملتی ہے بعد ان میں اس کا خیال گھومنے لگتا ہے اس کو بہت ایک اچھی feeling آتی ہے لیکن بعد میں گٹر میں ملتا ہے ہاں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی لذت ہے نہیں ہے فیکٹ ہی ہے نا کہ اگر purpose of life زندگی کے سامنے نہیں ہے نا اگر زندگی میں یہ واضح purpose نہیں ہے تو یہ bad habit سے باہر نکلنا مشکل ہے اب آپ بلوں گے کہ نہیں اس کے بغیر ہو تو فیکٹ ہی ہے نا کہ اگر meaningful باتیں ہمیں کرنا ہے اگر ہم ایسا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہم کریں جس کی وجہ سے کوئی سچ مچ اپنی جو بھی bad habit ہو اس کو overcome کرے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے purpose کو سامنے رکھیں وہ purpose میں جو چیز اسے فیل کرتی ہے وہ چیز کو overcome کرنا لازم ہے اور اگر وہ purpose کے according کوئی چیز جاتی ہے تو اس چیز کو ساتھ میں لے کر بڑھنا ہے وہ habit کو ساتھ میں لے کر بڑھنا ہے تو بات ضروری ہے کہ purpose of life clear ہو اور فیکٹ ہی ہے نا کہ اکثر لوگوں کو purpose of life ہی نہیں معلوم ہے دنیا میں وہ کیا بولتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے انجوائے کرنا تو انجوائیمنٹ کی یہ چیزیں کیوں نہ لے وہ why doesn't it happen دیکھو بہت آسان ہیں لوگ بولتے ہیں یہ چھوڑ دو یہ مت کرو پڑھائی کرو time waste مت کرو but لذت ملتی ہے time waste کرنے میں لذت ملتی ہے اپنے آپ کو entertain کرنے میں تو وہ لذت کو کوئی کیوں نہ لے مطلب یہ سب لوگ بولتے ہیں بولے مت کرو بیٹا اب تم student ہو اپنے آپ کو destroy مت کرو اپنا time waste مت کرو غلط چیزوں میں مت جاؤ یہ چیز مت کرو مت کرو مت کرو but what's the reason کیوں کر رہا ہے وہ وہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے سامنے کوئی purpose ہی نہیں ہے اگر وہ purpose ہوگا تو وہ اس چیز کی طرف work کرے گا اور fact یہ ہم سب کی زندگی بے مقصد نہیں ہے کوئی آ کے آپ کا دروازہ knock کریں اور آپ کھولو اور کوئی کہے آپ سے میں ایسی ہی knock ہوں تو کیا کہیں گا کچھ تو wrong لگ رہا ہے ایسی کوئی آ کے knock کرتا ہے ایسی کوئی knock نہیں کرتا ہے تو fact یہ ہے کہ جو لوگ ایسے کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بے مقصد ہے یا صرف entertainment کے لئے ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں کسی آپ کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ fact یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں خود سے نہیں آئے ہیں ہم کسی کے بنانے سے آئے ہیں اور جس نے بنایا وہ creator اگر ہم دیکھتے ہیں creator کو تو اتنا perfect creator ہے یونیورس کی طرف نظر تو گھماؤ جب نظر گھماتے ہیں تو ہمیں دیکھتا کیا ہے کہ یہ ایسا یونیورس ہے جس کے اندر perfection ہے مطلب جو کائنات ہے جو سرشتی ہے جو یونیورس ہے ہمارے آس پاس جو اس کے بارے میں آج ہم نے discover کیا ہے دیکھا ہے ایک ایک چیز perfection ہے اور وہ perfection کی وجہ سے کیا ہے معاملہ معلوم ہے وہ perfection اس لیول کا perfection ہے کہ اگر ایک انچ اگر زمین orbit سے out ہو جاتی تو in due course of time زمین جا کر سورج کے ساتھ collide ہو جائے گی ہم جہاں پر ہے زمین جہاں پر ہے وہ بالکل پرفیکٹ جگہ پر ہے اور آپ دیکھیں کتنے سائی چیزیں جو چاند زمین کے گول گول زمین سورج کے گول گول سورج milky way میں ملینز اور سٹارز کے ساتھ گھوم رہا ہے وہ ہماری گیلیکسی دوسری گیلیکسی کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ گیلیکسی کلسٹر کے اندر گھوم رہی ہے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ وہ creator تو بہت پرفیکٹ ہے ہمارے باڈی کے architecture کو دیکھ لو اس کے perfection کو ہم دیکھ سکتے ہیں پھر ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہی creator ہے جس نے ہمارے باڈی کو بنایا وہی creator ہے جس نے universe کو بنایا اور اسی creator کے بارے میں ہم سوچیں کہ وہ ایسے بغیر مقصد انسان کو بناتا ہے بغیر مقصد کوئی مقصد نہیں ہے یہاں پہ آکے لوگ بلت کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے بعد میں کیا result نہیں آنے والا ہے کیا اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملے گی تو don't be in delusion اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی bad habit کو پار کریں اس کے باہر نکلے تو پھر ضروری ہے put your sight on the purpose of your life purpose of our life یہ ہے کہ ہم سب کا بنانے والا creator ہے اور ہم سب دنیا میں test کے لیے ہے یہ test ہو رہا ہے test یہ جو شکل و صورت کوئی کسی کی خوبصورت ہے کسی کی کم شکل ہے کوئی جو امیر ہے کوئی جو گریب ہے کوئی جو صحت مند ہے کوئی جو اپاہیج ہے کوئی جو الہ بلک طرح سے situation سے جو لوگ آزمائے جا رہے ہیں یہ سب صرف exam ہے اس کا result آنے والا ہے وہاں پہ result justice والا ہوگا جس نے پہلی بار بنایا وہ پھر بنائے گا اور ہمارا result آنے والا ہے یہ سب صرف پہلی بنیادی بات ہے اور اس بات کو دھیان میں رکھتے ہیں پران کا ایک ورس ہے اللہ نے کہا سورہ 51 برس 56 سورہ الزاریات میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے مطلب ہم بنے ہیں صرف اس کی worship کے لئے اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے آگے surrender کر دینے کے لئے صرف اس کے لئے dedicate ہو جانے کے لئے سچی سچائی صحیح راستہ کرنا ہے اس کے لئے کرنا ہے یہ ہمارا purpose of life ہے تو purpose of life کو clearly سمجھنا اپنا connection اپنے creator کے ساتھ جوڑنا اور جو ایک direct connection ہے ہم میں سے ایک ایک direct connection ہے ہمارا creator کے ساتھ جب تک یہ connection نہیں جڑے گا وہ طاقت نہیں آنے والی سب فارمولاز میں بتاؤں گا but this is the car صرف car سے car نہیں بننے والا جب تک اس کے اندر وہ fuel اور petrol نہیں جائے جب تک اس کا driver نہ آئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ car تک ہم پہنچیں گے but the first and most foundation والی بات جو ہے وہ ہے purpose یہ ہو گیا پہلا point number 2 جس کسی problem کو ہم overcome کرنے کی کوشش کا رہے ہیں جس کسی bad habit کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ہم ایک dream دیکھ رہے ہیں کہ جس کسی habit کے بغیر ہم زندگی گزارے یہ habit میٹ سے چھوٹ جائے i want my life without this آپ چاہتے ہو تو بہت important چیز ہے you need to give yourself reasons you need to give yourself reasons ہم اپنے آپ کو reasons دیں وجہ دیں کہ یہ habit ہے یہ habit غلط ہے کیوں غلط ہے cigarette کیوں غلط ہے کیا غلط ہے جب تک ایک انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ کیا غلط ہے تو وہ habit نہیں چھوٹنے والی وہ habit society کے وجہ سے چھوٹ بھی جائے تو کبھی بھی واپس آئے گی وہ meaningful بات نہیں ہے بات یہاں یہ ہے کہ we need to have good reason why we want to leave any habit کوئی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا بہت واضح clear reason ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں تو اسی وجہ سے we have to feed our mind لیکن ہمارے mind کو کیسے control کریں وہ subject بھی ہم آج لینے والے ہیں how to control our mind لیکن بہت important ہمارے لے یہ ہے کہ we need to give ourselves good reason ہمارے mind کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر گاڑی کا steering wheel گھمایا و رائٹ گھوم گئی left دھوم گئی ایسے تھوڑی دھومتا ہے دماغ کہ پھئی اوکے ابھی delete button دبا دیا میں نے ابھی کمپیوٹر میں یہ file میں نے delete کر دی ابھی recycle bin میں نے کھالی کر دی ابھی یہ file میرے کمپیوٹر میں نہیں ہے وائرس بھی تھی تو وائرس کو بھی نکال کے quarantine میں ڈال دی quarantine کھالی کر دیا اب وہ وائرس میرے کمپیوٹر میں نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا ہے ہمارے دماغ ہمارے دماغ ایک انسان کا دماغ یہ کوئی روووٹ نہیں ہے یہ کوئی کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے یہ ایک انسان ہے اور انسان کا دماغ بہت complex ہوتا ہے اس کے انہیں abilities بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کو use کرنے کے اندر ہمیں feed کرنا پڑے گا اور ہمیں دینا پڑے گا good reason good reason why this is bad اپنے آپ کے اندر کوئی لانا ہوگا جو ایسی چیز کہ بھئی کوئی اچھی چیز اگر آپ کو لانا ہے اپنے اندر کو اچھی habit لانا ہے تو we should get that wow effect wow تب جا کے ایک انسان کے اندر وہ habit بنتی ہے اور اگر مان لوگ کہ کوئی چیز کو نکالنا ہے تو کتنی گندی چیز ہے کر رہا الیکم القفر والفسوق والاسیان قرآن کا ورس ہے سورہ 49 ورس 7 کہ کر رہا الیکم تمہیں اندر وہ کراہت ہو اللہ نے کراہت تمہیں اندر دالی کفر کی کفر والفسوق والاسیان کفر disbelief خسوق جو بیڈ ڈیڈز ہے فسٹ ہے گناہوں کے کام ہے والاسیان نا فرمانی اوپر والے کی اس کے اندر کراہت آنی کی کراہت مطلب we should hate it جب تک وہ hatred نہیں آئے گی نا وہ bad habit نہیں نکل پائے گی تو وہ hatred لانے کے لئے فیڈ کرنا پڑے گا we have to give good reasons to our mind اس کے بعد آگے بڑھیں گے پہلے یہ کرو یہ کرو purpose of life clear ہو give good reasons give very good reasons اگر نہیں ہیں reasons تو ڈھونڈو research کرو پوچھو spoiler سے پوچھو پسلو اہل ذکری انکن تم لاتا علمون پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا بیٹھ کے پین لے کے پیپر لے کے بناو کے اوکی i have this problem کہ میں پلا چیز کرتا ہوں اس کے اندر یہ 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 سارے پرولم ہیں it's so dirty اپنے اندر وہ feeling پتا کر رہے it's so dirty جیسے گھٹر کی کوئی چیز آپ کو کوئی کہے کہ گھٹر کے اندر ہے لے کے کھاؤ یہ گندی سی چیز ہے اس کو لگا اپنے بڈی پر پسند کروں گے nobody will like it تو کیا ہے وہ dirty factor وہ factor پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ bad habit کو ایک انسان وہ کم نہیں کر سکتا ہے بہت ضروری ہے کہ good reasons ہونے چیز ہمارے اندر بہت اچھے reasons ہونے چیز یہ ہو گیا point number 2 first point کیا تھا P سے purpose pressure کے بغیر نہیں ہونے والا we need ایسے ہلکے بھولکے طور سے نہیں ہوتی bad habits ھیکلتی نہیں ہیں habit کس کو بولتا ہے ڈماغ میں جاکا اندر بیٹ چکی ہوتی ہے اور ایک انسان جب بار 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 سالوں سال سالوں سال وقت کے ساتھ وہ کرتا جاتا ہے وہ اتنی strong ingrain ہوگئی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے جو تھوڑے دن کے لئے بس واضح ہو زندگی کا مقصد clear ہونا تو زندگی waste نہیں کر سکتے زندگی waste کرنے کے لئے نہیں ہے ایک ہی بار جینے ملتی ہے ایک بار جیو صحیح جیو غلط جیو result ملنے والا ہے بس chance ملیں گے یہاں پہ لیکن پھر سے جینے نہیں ملے گا number 2 reasons strong reasons اب ہم آتے number 3 یہاں سے اب ہم گاڑی کی بات کریں ابھی ہم وہ fuel and drive کی بات کی what is driving the car اب ہم بات کریں گاڑی بھی تو چاہیے نا اور وہ یہ ہے کہ suppose کوئی ہے جس کے پاس purpose clear ہو گیا reason سمجھ گیا لیکن اگر یہ solve نہیں کرتا ہو سکتا ہے in spite of best wishes چاہتوں کے باوجود good wishes well اچھی تمناوں کے باوجود ہو سکتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے اسی لئے سمجھنا بہت ضروری ہے number 3 وہ ہے environment 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 mahal دیکھیں ہوتا کیا ہے اب ہمیں جانا پڑے گا habit بنتی کیسے habit ہوتی کیا ہے habit کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز ایک انسان کر رہا ہے وہ چیز وہ habit کا ایک trigger ہوتا ہے trigger وہ habit شروع کیوں ہوتی ہے وہ habit ہوتی کہا ہے ہر چیز کا trigger ہوتا ہے ہر habit کا trigger ہوتا ہے اچھی اور ہوئی وہ trigger کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی time سے connected ہے سبھا 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 کئی habit کوئی time دوپھیل میں کھانے کے بعد time سونے سے سے connected habit کبھی کبھار کوئی habit ہوتی ہے جو جگہ سے connected ہوتی یہ جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ feeling آتی ہے یہ جگہ 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 trigger کو identify کرنا ہوتا ہے کہ habit identify trigger کبھ ہوتا ہے یہ time سے ہوتا ہے place سے ہوتا ہے میرا mood جب بہت خوش ہوتا ہوتا ہوتی اکیلا ہوتا 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 جو بھی habit ہوتا کر رہے نا اسے overcome تو اس کا time ہوتا ہے یا تو time ہوتا ہے کسی کا نہیں کوئی چیز کا trigger place ہوتا ہے کوئی چیز trigger mood ہوتا ہے کوئی چیز trigger person ہوتا ہے کوئی چیز trigger کوئی ایسی چیز ہوتی یہ activity کے بعد after this previous activity trigger ہوتی یہ activity کے بعد یہ چیز کرنے کے بعد کہ trigger ہوتا ہے habit بنتی کیسے ہے ایک تو چیز ہوتی trigger اب trigger activate ہوا trigger activate ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد process سے آدمی گزرتا ہے جس کی وجہ سے habit پورا کرنے کی طرف بڑھتا ہے مثال کے طور پر دوست ملا دوست کے ساتھ وہ گیا cigarette کے دکان پہ گیا وہاں جا کے cigarette جلا آیا اب یہ process ہوا اور تیسر چیز جو ہوتی وہاں پر چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے reward جیسا ملتا ہے مطلب cigarette پینے والے کو nicotine اس کی جاسے ہے جو اس کا gratification ہے اس کو کچھ feel ہو رہا اب ہم اس کو deal کریں گے تو deal کرنے میں ماللوم ہے ہمارا third point کیا ہے environment اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ habits سے باہر نکلو تو environment اور وہ trigger سے بچھنا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا ہم دیکھتے ہیں ہم تینوں پارٹ میں deal کریں گے first step پہ کیا کریں گے کہ جو triggers deal کر سکتے ہیں وہ triggers کو deal کر لیں مثال کے طور پر کوئی دوست ہے جو بری company جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک انسان sigurrits پینے کا دل چاہتا ہے ہم کہتے وہ دوسری نہیں ملو اگر سچمجھ چاہتے ہو بھر انوارمنٹ پہ دھیان دینا ہو گا اس کا proof کیا ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹوری بتائی ایک شخص تھا جس نے 99 murder کیا 99 murders اور 99 murder کرنے کے بعد دن میں ایک احساس آنے لگا کہ میں زندگی غلط جی رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں اور اس کے اندر چاہت پیدا ہوں کہ میں اپنے آپ صدھار ہوں میں صحیح راستے پہ آؤ میں زندگی ایک صحیح طریقے سے گزار اس نے جا کر ایک ایسے پسند سے پوچھا جو بہت worship کر رہا تھا اللہ کی کہا کہ 99 murders میں نے کیے کیا میرے لئے کوئی امید ہے اس نے کہ 99 murders اور تمہیں لگتا ہے تمہیں معاف کیے جائے کوئی چانس نہیں تمہارا یہ سنا اس نے کوئی چانس نہیں تو اس کا بھی مردن کر دیا پورے 100 ہو گئے پھر بھی بعد میں پھر سے احساس کہ کچھ تو راستہ میچے مل جائے کوئی تو راستہ ہو finally knowledgeable person ملے اسے اور وہ knowledgeable person نے کہا کہ تمہارے لئے امید ہے اوپر والا تمہیں معاف کرنے تیار ہے لیکن تمہارے اندر وہ احساس ہے تو ہے امید تمہارے لئے کہا کہ لیکن تمہیں یہ جگہ چھوڑ کے جانی پڑے گی اس بستی کی طرف وہ جگہ پہ جاؤ وہ نیک لوگ رہتے وہ اچھے لوگ رہتے اس طرف جاؤ یہ جگہ چھوڑ کے جانا پڑے گا وہ trigger تھے جس کے ویسے مرڈرر بنا وہ trigger بار بار trigger کرتے رہیں گے اسے اور مرڈرر کا مرڈرر رہے گا تمہیں یہاں چھوڑ کے وہ جانا پڑے گا اور وہ جانے لگا اور دھرمیان راستے میں ہی موت ہوگے اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ اس کا احساس جو تھا اتنا strong تھا اس کے جو feeling تھی نا اتنی genuine تھی نقلی نہیں تھی جیسے کچھ لوگ گلتے توبہ 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 کر رہے ہیں اندر کیا کر رہے ہو بھائی this is not توبہ توبہ is what that feeling of the heart پروفی محمد نے کہا ندو توبہ گم ہی تو توبہ ہوتا ہے ایک انسان میں گم ہو he should have reasons اس کے اندر احساس ہو گیا تو وہ گم ہے وہ تو تو توبہ ہے وہ تو ڈرائب کر رہی اس کے بغیر کچھ نہیں چلنے مالا انوارمنٹ چینج کر تو وہاں جا کے بھی گھرے گا انسان لیکن اگر اس کے اندر احساس ہے اور ساتھ میں انوارمنٹ چینج ہو گیا اس کے triggers سے دور چلا گیا وہ تو پھر کیا ہوگا then he can change تو ابھی کیا triggers ہے جس سے ہم avoid کر سکتے ہیں لیکن identify کرنا سب سے پہلی بات کیونکہ بعض سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ بہن نہیں آتا کیا چیز trigger کرتی ہم کہتے ہیں be careful اپنے آپ کو observe کرو اپنے آپ کو دیکھو ہوگا trigger ہوگا کچھ نہ کچھ کوئی نہ trigger ہونا ضروری ہے دیکھو ملے گا تمہیں trigger تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا point اگر وہ جواب ایسا ہے سچ مجھ جو تمہیں خراب کر رہا تو دوسری چیز اگر سچ مجھ تمہاری بگاڑ کا بڑا problem ہے جو unavoidable problem ہے اور سچ مجھ وجہ یہ ہے یہ بگاڑ یہاں تک آکے آپ کو پتا ہے میں آپ سے ایک سوال پچھ ہوگا کہ کیا ہم نے دیکھا کہ چھوڑنا ہوتا ہے کوئی چیز کو تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے جو بڑی غلط چیز کی طرف لے جاتی ہے غلط چیز ہوتی ہے جو غلط چیز کسی کو دیکھنا چاہی کسی اپنا دوست بناتے ہو مطلب اگر کوئی ہے جس کا worship کرتا ہے کوئی ہے جو worshipper of money ہے کوئی ہے desire of wrong things جو اپنی غلط چیز کو worship کرتا ہے تو ہم یہ کہ he has to overcome اور overcome کرنے کیلئے کیا کرنا ہوتا ہے he has to come out of it تو ایک غلط کام وہ یہ کر رہا تھا کہ غلط دوست کے ساتھ بیٹھا تھا جو تھا جلی فیسو برا دوست جو لہار کی بھٹی کی طرح تھا یہ بیٹھنا خود ایک غلط کام تھا لیکن یہاں کی وجہ سے اس کے اندر غالی دینے کی عادت آگئی trigger کیا تھا اس کا وہ ماہ اور دوست کے ساتھ بیٹھ رہا ہے دونوں ایک ٹیپ کی گالیاں دیتے ہیں معلوم میں آپ کو اور یہ ساری چیزیں یہ غلط چیزیں جو اس نے سیکھا وہ اس کمپنی سے سیکھا وہ خود ایک غلط کام تھا تو ایک غلط کام کئی بات بڑے بڑے غلط کاموں کی طرف لے آتا ہے تو چھوٹا غلط کام چھوڑ دو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح چیز جائز چیز اچھی چیز سے غلط چیز نکل پی ہے تو کیا یہ trigger کو چھوڑنا ہے اس میں کوئی جائز چیز بھی چھوڑنا ہو سکتا ہے کبھی چیز صحیح چیز کو بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے یا نہیں صرف غلط چیز کو چھوڑنا ہو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کئی بار کوئی جائز چیز کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے اگر وہ ناجائز تک لے جا رہی ہے لیکن وہ جائز چیز چھوڑنا پڑتا ہے ناجائز چیز تک پہنچنے کے لئے مثال کے طور پر کوئی چیز آدمی کر رہا ہے لیکن وہ جائز چیز کرنے کی بھی جائز ہے جائز ہے اس کا غلط استعمال ناجائز ہے لیکن کوئی شخص کو پتا ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں اور یہ ویب سائیٹ پہ جاتا ہوں تو وہ سائید میں ایسی آتی جس میرے انتر ٹریگر ہو جاتی ہے اور وہ ٹریگر کی ویجاز سے اب ہم کہتے ہی کہ تم وہ ساری ویب سائیٹ کو avoid کرو جائز ہوگی ویب سائیٹ لیکن وہ triggers وہاں ہیں ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھی کہیں گے کہ تھوڑے دنوں تک جب تک تم اس bad habit کو overcome نہ کرو تو تب 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 internet ہی چھوڑ دو تا کہ تم اس چیز کو overcome ایک کیسے خبار صحیح چیز میں trick کر سکتے ہیں trigger رہنے دو trigger رہنے دو اس کے بعد جو کام کرتے ہو اس کو change کر دو مطلب مثال کے طور پر کوئی ہے جو کھانا کھانے کے بعد اس کے feeling آتی sigur پیلے گی تو ہم کہتے ہیں trigger تو نہیں change کر سکتے کھانا کھانا کچھ change کر لیے کسی کے نچار پیدا روز میٹھا کھا 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 موٹا ہوتے روز دو nuts وغیرہ میٹھائی وغیرہ کھا 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 موٹا 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 میٹھا چاہیے میٹھا trigger کھانا کھانا تو کھانے سے لوگ نہیں سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ trigger کے اندر change کرو مٹھائی کی چیز کچھ اور ڈال دو در کبھی کبھار کیا ہے کہ کوئی بڑے نقصان سے بچنے کے لئے اس سے چھوٹا نقصان لے سکتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ لوگ بتائیے صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں cigarette smoking سے بچنے کے لئے بچھتے کہ cigarette سے کم level کی چیز گھٹکا ہے تو میں گھٹکا کھاتا ہوں ابھی میں چھوڑنے کے لئے یہ habit start کر دی صحیح کیے غلط کیے یہ تو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرے کجور میں گھٹکے تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی غلط چیز میں مت ڈال دی جہاں سے اس کے نکلنے کے لئے اور ایک گھابیٹ آگئی اور ایک struggle کرنا پڑے ایسی چیز میں مت پسانا جیسے مثال کے طور پر آپ کسی dietation کے پاس جاؤ بہت کھانے کی رکھے کہ یہ چیز کھانے سے کھانے کھانے ہوتے اور فیلنگ جلدی آنے لگتی کہ کھانے 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 کی عادت ہے تو وہ سبسٹیٹوٹ کر دوسری چیز دے رہے پروف محمد نے کہا اگر تم میں کوئی کسی عورت کے طرف دیکھ دل میں کوئی غلط اگر وہ خیال آجائے کوئی غلط کمنہ آجائے تو اسے جانا چاہیے اپنی بیوی کے پاس کیونکہ اس کے پاس ہے جو اس کے پاس ہے تو حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے یہاں کیا معاملہ ہے کہ ابھی وہ ٹرگر تھا کچھ دیکھ کر کوئی چیز آگیا خیال تو اسی طرح نبی صلی اللہ نے فرمایا یا معاشر شباب اے نوجوانو تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو تمہیں چاہیے روزہ رکھیں تو وہ ٹرگر ہے وہ ٹرگر کے علاج میں کچھ اور چیز دے رہے ہیں وہ روزہ رکھو کیونکہ اس کے لئے دھال ہے میری امت کا ہاں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ ٹرگر کا positive change کر دی پہلا پوئنٹ کیا تھا ہماری ٹرگر ہو تو جتنے ٹرگر ہٹ جاتے وہ ہی best second پوئنٹ کیا ہے کہ ٹرگر کے بعد action change کر دائم مائن کو کیا لگتا ہے کہ ٹرگر اگر آپ کی wife ہوتی تو آپ wife کو phone کر آتی اچھا لگ رہا ہے یا مان لو کہ دوست کے ساتھ گفش کر آگئے 5 minute وہ trigger کی جگہ کچھ اور ایسی چیز یہ جس میں third چیز جو تھا third stage جس کے اندر habit ہے habit کے feeling اچھی آتی ہے تو اچھی feeling کوئی اور چیز سے آجائے جو bad habit نہ ہو مطلب good feeling لے کر آؤ لیکن ایک ایسی چیز سے جو bad habit نہ ہو on the other hand یہ bad habit trigger ہے ہم trigger کو روک رہے ہیں ہم اس کے action کو change کر رہے ہیں اور اس کو gratification ہو رہا ہے اس کو کڑوے پن سے بدل رہے اور ہم نے 4th point بھی بات کیا وہ ہے substitution substitute کیا ہم نے وہ trigger کو substitute کیا substitute کیا 5th point اور وہ ہے کہ bad habits چھوڑنے کے اندر ایک بہت important چیز ہوتی ہے step by step مطلب step by step بدترین قسم کی habit چھوڑی آسکتی ہے step by step بڑے سے بڑے کام کی آسکتے ہیں step by step بدترین قسم کی habit بھی چھوڑی آسکتی ہیں اگر ایک ہی دن میں آدمی بولے کہ میں ایک ہی دن میں کل پورا change ہو کیا ہو چھوڑ دیا کل سے میں فریشتہ بن کی زندگی گزار ہوں اور یہ چیزیں کھاؤں گے یہ ایک طریقہ ہوا ایک طریقہ یہ ہوا کہ تم ابھی first step یہ لے کہ تم کم 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 ہوا و і اگر بڑتے 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 وہ inch جب وہ سب کچھ کرے گا تو بڑی چیز بھی کیا ہو جاتی ہے یہ بہت important طول ہے کہ step by step جائیں کوئی اگر بہت ہی strong will self control بہت motivated person ہے جس کو پتا ہے کہ رات و رات I can change I have that control on myself میرے اندر وہ self control ہے تو وہ کرے ہم روک نہیں رہے لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ آدمی step by step جاتا ہے اس کے اندر ایک مثال میں آپ کو دوں گا ایراب جو تھے وہ شراب سے بہت پاگلو جیسی محبت کیا کرتے تھے اور اگر آپ دیکھوں گے کہ ایسی کئی ساری مثالیں ہیں جیسے 1933 سے لیکن 1936 تک تین سال تک امریکہ نے decide کیا تھا کہ alcohol ہم پوری طرح سے بین کرنے والے ہیں امریکہ کے اندر 1933 کے اندر prohibition آیا اور prohibition آنے کے بعد 1936 کے اندر prohibition ہٹا دیا گیا کیوں کیا ہوا یہ ہوا کہ تین سال کے اندر اتنے سارے شرابی بڑھ گیا شراب بڑھ گیا شراب کا consumption بڑھ گیا reports موجود ہیں اس بارے میں کیسے بڑھ گیا وہ کہتے ہیں کہ شراب جب منہ ہوا تو illegal liquor بیچا جانے لگا جو خود خراب spurious quality کا ہوتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی health کو اور problem ہونے لگا اور زیادہ لوگ کرنے لگے وہ لوگ اور زیادہ کرنے لگے illegal بیچا جانے لگا اتنے سارے criminal بڑھ گئے اتنے ساری gone کی gangs آ گئی کیونکہ وہ gangs کو پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مل گیا illegal liquor بیچ کر ایک پورا money کا source تھا ان کے لیے لوگوں کے اندر طلب تھی اور وہ supply کرتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں پوری طرح سے fail ہو گیا prohibition لیکن اگر آپ اسلام کے اندر شراب بنا ہے اب جب یہ prohibition آیا یہ ایک ساتھ میں ون ٹائم پہ نہیں آیا یہ stages میں آیا فرسٹیج پہ یہ ہوا قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ 2 ورس 2 ون نائن وہ تمہیں شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان دونوں میں بہت بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے فرس آیت یہ نازل ہوئی لوگوں کے ذہن کو ٹیونن کیا گیا سیکنڈ چیز کیا ہوئی سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آیت نازل ہوئی سورہ 4 ورس 43 کہ نماز کی قریب بھی متاؤ جب تم نشے کے حال میں ہو مطلب نشاہ کرنا حرام نہیں کیا گیا منہ نہیں کیا گیا ٹوٹل بین نہیں کیا گیا یہ کہا گیا نماز کے لئے آؤ تو نشاہ کر کے متانا اب کیا ہوا کہ لوگ نماز پڑھنے جب آ رہے ہیں تو تب نشاہ نہیں کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے رات میں کبھی کر لیں اور تھارڈ سٹیج آیا جب وہ ٹوٹلی پروہیبیٹ ہوا سورہ 5 ورس 90 اس کے اندر قرآن کی آیت آئی کہ اے ایمان والوں شراب اور جوا بد پرستی اور فال نکالنا مطلب fortune telling یہ سب شیطان کے کاموں کی گندگی ہے ان چیزوں سے دور رہو اگر کامیاب ہونا ہے تو سکسیسفل لوگوں نے بننا ہے تو ان چیزوں سے دور رہو تو جب یہ ورس نازل ہوا جب یہ ورس قرآن کا آیا قرآن قرآن ایک ساتھ میں نہیں آیا یہ ایک ورس ہے جو لاس ٹیج اس کے پروہیبیشن کے لاس ٹیج میں آیا لیکن جب یہ ورس آف دا قرآن آیا تب یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی شراب کے کنٹینرز ٹوٹلی توڑ دیئے خالی کر دیئے بھاگ گئے یہاں تک آ کے پھر اس کے بعد کبھی نہیں بھرے گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سٹیجز میں چیزیں ہوئی اور وہ سٹیجز کے اندر چیزیں آسانی ہوتی تو یہاں ایک آدمی ہے جو اپنی کوئی بھی bad habit چھوڑنا چاہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ you follow this but be ready for step by step step by step لیکن determined لیکن committed تو یہاں کیا ماملہ ہے first stage یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس کی گندگی بتاتا رہتا ہے گندگی کی feeling پیدا کرنے لگتا ہے first stage میں پھر اس کے بعد وہ اس چیز کو چھوڑ کر gradually کم کرتا ہے اور پھر باہر نکل جاتا ہے situation depend ہوتی ہے ایک person کا اگر ایمان and determination بہت strong ہے وہ کر سکتا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ step by step میں easily achieve ہو جاتا ہے کمزور سا آدمی بھی اپنے آپ کو وہ چیز کے اندر کمزور سمجھتا ہے وہ بھی اپنی bad habit کو بہت easily overcome کر لے گا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے pressure کے اندر step by step اب R اور E R یہ ہے کہ اگر گاڑی reverse gear میں آ جائے پھر سے کیونکہ habits میں کیا ہوتا ہے کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے ارادہ نہیں تھا ارادہ نہیں رکھنا چاہیے reverse gear کا لیکن گاڑی اگر reverse gear میں آ گئی اگر آ گئی پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو پھر جو کچھ کیے تھے ہیں سب چریز واش ہو جاتی ہیں ایک دن فیل ہو گیا تو وہ ایک دن کی وجہ سے لوگ پوری طرح سے واپس گھٹر میں چلے آتے ہیں پوری چیز چلے آتے ہیں ان کی ہاتھ سے پوری reverse ہو جاتی ہیں پوری یہاں تک کی جو بات ہے وہ سب کے سب reverse میں آ جاتی ہیں تو reverse اگر ہو تو کیا کریں گے آپ لوگ بتائیے کیا کرنا چاہیے زندہ رہنے کا حق ہے اس کے لئے جس کی گاڑی reverse gear میں آ جائے اس کے لئے زندہ رہنے کا حق ہے کہ نہیں کون بولتا ہے ہاں پھر کیا کرنا چاہیے اسے غلط habit کے ساتھ ابھی ہی رہنا چاہیے once again don't give up اور کیا کرنا چاہیے reverse gear میں گاڑی آئی کیوں reverse gear میں گاڑی آئی کیوں identify کرنا کونسا نیا trigger آ گیا یا کونسا trigger میں relapse ہو گیا میں وہ identify کرنا اور یہ سوچنا کہ اب کیسے میں اس میں پھر سے نہ گیروں اور don't be too hard on yourself کہ کیا ہوتا ہے نا آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایک چیز میں slip ہو گیا نا تو وہ انتہار سے چلے آتا ہے ایک بار slip ہو گیا تو تھوڑی اپنے آپ کو گنجائش دے دو اور آپ اس سے لکھا ہو ایک حدیث ہے اس حدیث کا motive باور کریے کہ کل لوگ نہیں آدم خپا سارے آدم کی اولادوں سے mistake ہوتی ہے وَخَيْرُ الْخَطَوَائِنْ اَتْتَوَابُونَ خطا کرنے والوں میں mistake کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں جو میرا ایک اس پورے topic میں پورا inspiration ہے یہ حدیث اور جو میں آپ کو حدیث بتانا چاہتا ہوں اگر یہ حدیث کو اگر صرف یہ حدیث بھی سمجھ جائے نا he can leave any bad habit جو میں آپ کے سامنے بھی پڑھنے والا ہوں یہ حدیث کا فرس پارٹ premise ہے بہت لوگوں کو معلوم ہوتا ہے سیکنڈ پارٹ زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پرافی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رد الفتن علال قلوب فتنیں پرائیلز انتہانات دل پہ پیش کیے جاتے ہیں پرائیلز دل پہ پیش کیے جاتے ہیں کل حسیر اودن اودن چکائی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک کے بعد ایک لکڑی ہوتی ہے اس کی طرح ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک دل پہ ٹرائیلز آتے ہیں وہ شخص جو ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو کانت نکت تستغداؤ فی قلبی اس کے دل پہ کالا نکتہ آیاتا ہے سنایت میں کبھی سنایا فیمس ہے وہ اگر کوئی غلط چیز کیا کوئی گناہ کیا اس کے دل پہ کالا ڈاٹ آتا ہے ایکس رے سکین وغیرہ میں نہیں آئے گا سیٹی سکین وغیرہ میں نہیں دکھائی دے گا لیکن آیا اور کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کہا فمن زادہ زادت جیسے وہ بڑھتا آیاتا ہے کرتے آتا ہے غلط کام وہ گناہ کے چیز بڑھتی جاتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے مطلب جو غلط کام کرتا ہے تو بلیک ڈاٹ بڑھتے آتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے یہ ایک پارٹ ہے حدیث ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے حدیث یہ آتی ہے فمن انکرہا جو اس فتنے کا انکار کرتا ہے اس کو ریجیک کرتا ہے جو ٹرائل آیا تھا دل پر جو خیال آیا تھا اس کے دل میں جو چاہت آئی تھی دل میں اس کو ریجیک کیا غلط چیز کو اس نے ریجیک کیا فمن انکرہا ہے کانت نکتتن بیداو فی قلبی اس کے دل پر ایک سفید نکتہ آتا ہے اس کے دل پر ایک وائٹ ڈاٹ آتا ہے یہ وائٹ ڈاٹ والا پارٹ بہت لوگ نہیں جانتے ہیں اور یہ ہماری لیونگ بیڈ حابیٹس کے اندر بیسک فارمیولا ہے بیسک انسپیریشن ہے کیا ہے وہ کانت نکتتن بیداو فی قلبی اس کے دل پر ایک سفید نکتہ آتا ہے پتسیرو الہ قلبی یہ دو دل ایسے بڑھتے ہیں جیسے دو الگ ٹائپ کے دل ہو گئے ایک کالا اور پھر دوسرا سفید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید نکتے آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے اس کا دل پورا کے پورا سفید ہو جاتا ہے پھر فرمایا اور یہ پارٹ سنیے جو سفید دل ہوتا ہے وہ ایک سفید قتھر کی طرح ہوتا ہے قتھر کی طرح ہوتا ہے اس سے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا تھا جب تک آسمان اور زمین رہے گا مطلب میرا پوائنٹ یہاں یہ ہے کیا ہوا دل پر فتنہ پیش ہوا کسی نے قبول کیا کسی نے ریجیک کیا جس نے ریجیک کیا اس کو کیا ملا سفید ڈاٹ ملا اور ایک فتنہ پیش ہوا اور ایک بار ریجیک کیا نہیں میں کروں گا خیال آیا یہ کرو یہ کرو نہیں کروں گا کیا ملا اسے اور ایک وائٹ ڈاٹ ملا اور فتنہ پیش ہوا اور ایک وائٹ ڈاٹ ملا وائٹ ڈاٹ ملتے 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 ایک سٹیج ایسا آیا کہ اس کا پورا ہارٹ وائٹ ہو گیا وہ وائٹ ڈاٹ سے برائتنس سے فل ہو گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اب وہ الفاظ پر گوھر کری اور میں نے یہ پریکٹیکل ہی دیکھا ہے ہم سب نے دیکھا ہے جیسے کہ میں ابھی بتاؤں گا کیا دیکھائے سنیں حدیث کے ورڈز یہ ہے فَلَا يَدُّرُّ رُّهُ فِتْنَا تب اسے فتنے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں مطلب وہ جو ٹرائلز آ رہے تھے فتنہ فتنے دل پہ پیش کے جاتے ہیں اسے وہ فتنے بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں مطلب جو ٹرائل دل میں پیش ہو رہا تھا نا شروع میں دل چاہنے لگتا تھا کہ کروں گلت کا یہ گلت habit کروں کیا اور اسے لڑنا پڑتا تھا نہیں کروں گا ابھی کیا ہوا ابھی کیا ہوا اب ویسا ٹرائل دل میں آ رہا ہے اب وہ فتنہ اسے انسان نہیں پہنچا رہا ہے آپ کو دیکھنا ہے پریکٹیکلی کتنے سارے لوگ ہیں کئی گلت چیزوں میں تھے زندگی میں ایک ٹائم پر پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑنے کا فیصلہ گیا پھر کیا ہوا شروع شروع میں دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں جاؤں کروں گلت چیز واپس چلے جاؤں واپس چلے جاؤں واپس چلے جاؤں نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا پھر ایک سٹیج آ گیا ابھی وہ دل پہ وہ خیال ہی نہیں آتا ہے اب ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں اب اگر کوئی انہیں کہہ دے مثال کے طور پر اگر انہیں کی پرابلم تھا کہ وہ فلمیں وغیرہ دیکھا کرتے تھے اور فلم جو ہے نا ہمارے لئے دسٹرکٹیو ہے کئی آنگل سے دسٹرکٹیو ہے ہم وہ مائل کا جب ترپک دیکھیں گے تو وہ فلم دیکھنے کی اس کو حیبت تھی جو اس کے لئے بری تھی اس نے چھوڑا کہا کہ نہیں میں میننگفل چیزیں کروں گا زندگی میں زندگی انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا تو ایسی چیز ہوگی جو پوزیٹیو چیزیں ہو جو چیزوں سے دنیا میں اور مجھے فاردہ ہو میں ایسی چیز سے اپنے آپ کو انٹرٹین کروں گا اچھے چیزوں سے اور وہ چیز میرا انٹرٹینمنٹ ہے اس نے چھوڑ دیا ہوگا اب چھوڑا تو شروع شروع خیال آرہا ہے کہ دیکھ لوں کیا دیکھ لوں دیکھ لوں نہیں دیکھوں گا اب اگر کوئی اس سے کہتا ہے کہ چلو ایک لیٹس فلم آئیے دیکھنے چلو ناراض ہو جائے گا وہ لیکن اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی اس سے وہ فتنے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور یہی چیز ہے کہ ہم سب کو اس گول کی طرف سٹرگل کرنا ہے وہ چیز کیا ہے کہ وہ چیز ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جائے جہاں پر ایک ایسی سٹرنٹ اس کے اندر پیدا ہو جائے ایسا کنوکشن پیدا ہو جائے اس کے بعد میں وہ ٹرائل اسے نقصان نہیں پہنچا ہے then he has substituted it تو فیکٹ یہ substitution کا یہ ہے نا کہ substitute کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ trigger کو substitute کرو کوئی اور چیز سے فیکٹ یہ ہے وہ habit کو ہی substitute کرو کوئی اور habit سے اچھی habit سے بری habit کو substitute کرو اچھی habit سے بری habit کے بعد کیا کرو اچھی habit پیدا کرو تو یہ بہت ضروری چیز ہے اس کے اندر substitute کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر reverse ہو جائے don't be too hard on yourself کس اعتبار سے کہ آدمی اگر depression میں پہنچ گیا تو depression ایک وجہ ہے کیوں bad habits رہتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اوکے گلتی ہو گئی accept کرو اندھو توبہ گم ہونا چاہیے لیکن مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں دونوں میں فرق ہے ایک چیز میں ہم hard رہیں گے ایک چیز میں نہیں رہیں گے وہ چیز غلط ہے کہنے میں hard ہونا چاہیے لیکن اب مایوس ہو جاؤ اب now there is no hope for you اب تمہیں میں کوئی امید نہیں ہے تم ایسے آدمی ہو تم فیل ہوں گے فیل ہونے کے بعد فر سے کھڑو ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو اپنے یہ وہ چیز نہ کریں اور اپنے ساتھ negative talking نہ کریں جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں اپنے آپ کو ہراتے ہیں بولتے ہیں کہ تم نہیں کر پاؤں گے اب آپ خود اپنے آپ کو ہراؤں گے پھر کیا ہوگا الٹا یہاں یہ ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی لوگوں کو enroll کر دینا چاہیے اپنے گھر والوں میں جو sincere well visuals ہے جو آپ کو وہ bad habit overcome کرنے میں مدد کریں انہیں enroll کرنا چاہیے لیکن اگر آپ خود اپنے آپ کو ہراؤں گے پھر کون آپ کی مدد کر سکتا ہے تو یہاں یہ بہت ضروری بات ہے کہ come up stand up again جب تک زندہ ہو تب تک چانس زندہ نہیں ہوں چلے گے کبر میں now your game is over اب تمہارا چانس ختم ہو چکا ہے لیکن جب تک زندہ ہو تب تک موقع ہے جو بھی bad habit ہے اسے overcome کر سکتے ہو آپ اکیلے نہیں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا creator ہے آپ کے intention صحیح ہے آپ کی نیت صحیح ہے آپ ایک اچھے گول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ پر پر فوکس پر ہو آپ صحیح ریزن کے لئے کر رہے ہو then don't worry you're not alone you're not alone آتے ہیں ہم last point پر اور یہ last point ہے کہ اگر کوئی سپیل ہو جائے ریورس ہو جائے تو اسے وہ ریورسل کو expensive بنانا چاہیے expensive یعنی کہ costly بنانا چاہیے مطلب expensive کس اعتبار سے کچھ ایسا ہونا چاہیے اس کے اندر کہ there is motivation پر ہم کہ وہ پھر سے نہ گرے اس چیز میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے penalty ہوتی ہے penalty ہوتی ہے وہ penalty کے وجہ سے ایک شخص اس کے اندر strong بنتا ہے مثال کے طور پر اسلام کے اندر ایک concept ہے کفارہ کفارہ یعنی کیسے گناہ ہے کسی نے قسم کھا لی میں اللہ کی قسم یہ کروں گا اب کئی لوگ ہوتے ہیں بہت cheaply یہ لیتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور وہ قسم اگر آپ توڑ رہے ہو تو قسم توڑنے کے اندر you have to do کفارہ کرنا ہوتا ہے کفارہ کیا ہوتا ہے کچھ کمپنسیشن میں دینا ہوتا ہے آپ دس گریبوں کو کھلا ہوں گے یا دس گریبوں کو کپڑے پہنا ہوں گے یا ایک گلام آزاد کروں گے اور اگر تینوں نہیں کر سکتے تو تین دن روزہ رکھوں گے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کفارہ ہے اب اسے پیمنٹ کرنا پڑے گا گریبوں کم سے کم کھانا تو کھلانا پڑے گا تو پیمنٹ کرے گا تو کیا ہوگا اسے کوئی چیز پینچ ہوتی ہے پینچ تو یہاں کیا چیز ہے کہ آپ نے ایک ریزولیوشن بنایا آپ نے اتنا اچھے سے سوچا آپ نے اپنے پرپس آر لائف پہ فوکس کیا you thought of the reasons environment کی بات ہم نے دکھے تب چیز کرنے کے بعد پھر سے reverse gear ہو گیا then make it expensive ایسا نہیں کہ چیپلی چیپلی کیسے کہ سستے طور پر جب آدمی کرتا ہے تو وہ value نہیں کرتا ہے تو اسے وہ چیز اپنے لئے expensive بنانا چاہیے کیسے بنائے تو اپنی خود کی پینالٹی رکھیں ایک شخص ہے انہوں نے اپنے لئے پینالٹی یہ رکھی کہ میں جب بھی strip ہوں گا یہ چیز میں depends کے کتنی سیریس چیز تو کوئی چیز ہے جس کے اندر اوپر والے نے دی ہے پینالٹی کہ تمہاری یہ پینالٹی لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر آدمی خود اپنے اوپر دالتا ہے کہ میں اگر ایسا کیا تو میری یہ پینالٹی میں دس روپے نکالوں گا یہ کچھ تو پنچ ہونا چاہیے کچھ تو اپنے لئے اس کے اندر پنچنگ چیز بنایا میں سا روپے نکال کے یہاں دالوں گا depends کوئی حلکی بھلکی چیز ہے تو بہت فیرس رات ہے تو بہت بڑی بات ہے لیکن جب بھی یہ ہوگا تو میں یہ چیز کروں گا پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نے کہا اتقلہ حیث ما کنتا جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو کچھ غلط ہو جائے تو کچھ اچھا کرو وہ اچھائی اس غلط چیز کو کاٹے گی تو یہاں پوائنٹ کیا ہے ہمارا غلط کچھ ہو جائے تو بھی میکت اپوائنٹ کچھ اچھا کریں مطلب اس اعتبار سے سب سے پہلے سب سے بڑی اچھی چیز ہے کہ آدمی کے اندر احساس ہو وہ احساس ہو وہ احساس کے ساتھ گوڈ ڈیڈ ہو تو وہ کیا ہے کہ بیٹ ڈیڈ کو کٹ کرنے والی چیز ایک گوڈ ڈیڈ حقیق تو وہ گوڈ چیز صرف کرتا ہے نا آدمی تو بریک لگتا ہے میں کیا بلنا چاہتا ہوں آپ کو بتا دو دیکھی کیا ہوتا ہے نا جب ایک انسان کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی سزاؤں میں سے یہ سزا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک اور غلط کرو اور وہ ایک اور غلط کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے ایک اور کرو ایک اور کرو ایک اور کرو ایک اور کرو یہاں تکہ کہ وہ بترین انسان بن جاتا ہے one by one step by step کر کے بترین بنتا ہے اسی طرح جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ایک اور نیکی کرو اناموں میں سے یہ بھی انام اور ایک اور نیکی کیے تو دل چاہتا ہے ایک اور کرو پھر ایک اور کرو پھر ایک اور کرو یہاں تکہ کہ زندگی نیک بن جاتی ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ جب کوئی انسان غلط کیا بائی ڈیفولٹ غلط کے بعد ایک اور غلط آتا ہے نارمل بائی ڈیفولٹ جو ریورس گیر لگانا آپ گاڑی ریورس جانے شروع ہو جاتی ہے اب ڈاؤن سلائیڈ شروع ہو گیا آپ جا کے کہاں پاچھے گی کھڑے پر بائی ڈیفولٹ نیچے جا رہی ہے نا ہمارا بریک بہت ایک سٹرانگ نکلنا پڑے گا تو ہی نکلتے ہیں بائی ڈیفولٹ ایک غلط کے بعد دل چاہتا ہے ایک اور غلط کروں پھر ایک اور غلط کروں پھر ایک اور غلط کروں اب اس کو بریک لگانا ہے نا پروف محمد سلسان نے کیا کہا اگر کچھ غلط ہو جائے نا وہ کیا کرو اتاق اللہ آئیتو مہ کنتا جہاں کہیں ہوں اللہ سے ڈرو پہلے تو یہ چیز ہے اوپر والے سے ڈرو اس کے لئے اچھا کام کرو کچھ غلط ہو جائے تو اچھا مطلب وہ غلط کے بعد کیا کرو اچھا کرو بریک لگاؤ چینج کا ٹائی مطلب گھماؤ گاڑی کو واپس ربط ہو رہا ہے تو اب باپس آگے صحیح ڈائریکشن میں جاؤ یہ کیا معاملہ ہے یہ چینج کرنا بہت ضروری ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں پروف محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق علیکم بالصدق سچے بنو سچے بنو فَإِنَّ الصدقَ يَحْدِي لَالْبِرْ کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے آتی ہے وِإِنَّالْبِرْرَ يَحْدِيلَ الجنَّةَ اور نیکی جنت کی طرف لے آتی ہے وَإِيَّكُمْ وَالْكَذِبْ جھوپ سے بچو فَإِنَّ الْكَذِبَ يَحْدِيلَ الْفُجُورُ کیونکہ جھوٹ جناہوں کی طرف لے آتی ہے وَإِنَالْفُجُورَ يَحْدِيلَ لَالNَّارُ اور گناہ جہنم کیاں کی طرف لے آتے ہیں ایک شخص سچ بولتا جاتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا سچ بولنے کا موقع تو نہیں ملتا ہے لیکن کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں یہ ہوگا نا میں تو سچ بول دوں گا یہ تہر صدقہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی اس کی پوری انٹینشن کوشش ہوتی ہے حتی یکتبہ انداللہی صدیق یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھایا آتا ہے یہ شخص صدیق ہے صدیق یعنی سچا ہے یہ سچا انسان ہے اوپر والے کے پاس ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں اور یہ کیا ہے ہیبٹ ہے ہیبٹ سچ بولتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے مطلب کیا اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے سچ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے سچ بولنا پروف نورکس راہ صاحب نے فرمایا وما یزال رجلو یکزیبو اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اتحرل کزب اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے مطلب کبھی کبار کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے ملتا نہیں ہے لیکن انٹینشن اور کوشش کرنے اور موقع ملتا ہے کہ یہ ہوگا نا تو میں جھوٹ بول دوں گا جھوٹ بولتا ہے وہ کنٹینیوز جھوٹ 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 اور جھوٹ بولنے کا انٹینشن اور کوشش اس کی ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھایا آتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس حدیث سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو عادت ہے اس کے مطابق ہمارا سٹیٹس ہوتا ہے بلنی آپ کے اوپر یہاں پہ ادھا نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صدیق ہے اور یہ قضاب ہے لیکن اللہ کے پاس اوپر والے کے پاس اس کے ریکارڈ میں وہ چیز ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ ہم اچھی حیبٹس کریئٹ کریں تو یہاں بات کیا ہے make it expensive تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کسی نے یہ ایک فارمیلہ بنایا ہے کہاں کہ ایک bad habit چھوڑنے کا یہ ایک بہت افیکٹیف فارمیلہ ہے کہ کوئی سوچے کہ میں یہ کام اگر کیا تو اس کے بعد میں یہ نیکی کروں گا میں یہ نیکی جا کے کروں گا he's made a rule میں یہ نیک کام اچھا کام جا کے اس کے بعد کروں گا جب بھی miss ہو جائے گا تب میں جا کے کروں گا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کے اندر وہ چیز کے تعلق سے سمجھتا ہے جو اس کے اندر temptation آ رہا تھا وہ جو temptation کے اندر وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے یہ تو انسان جا کے اور نیک کام کر رہا ہے میرا تو نقصان ہو رہا ہے تو کئی بات یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے مطلب make it expensive last میں سارے pressure کے بعد میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ غلط habits چھوڑتے ہیں دوسری وجہ سے بیماری ہو گئی تو چھوڑنا پڑا کئی ساری بیماریاں ہیں جو غلط habits کی وجہ سے ہوتی ہیں سگرٹ کی وجہ سے کینسل ہوتا ہے کئی سارے جو problems ہیں اس کی وجہ سے کئی سارے ایسی diseases ہوتی ہیں اب اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا اور ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبر تک پہنچ جاتے ہیں last کا time آتا ہے تو انہیں ندامت ہوتی افسوس ہوتی کاش میں اپنی habit چھوڑ دیا ہوتا ہے میرا account کتنا خراب ہو گیا اس کی وجہ سے کیونکہ account جو ہوتا ہے habit کی وجہ سے بہت خراب ہوتا ہے one time process نہیں ہوتا ہے یہ تو habit ہے perpetual continuous ongoing چیز ہوتی ہے جو زندگی بھر کرتا رہتا ہے تو زندگی بھر اس کا بہت خراب ہو گیا تو تبھی چھوڑ دیتا ہے الگ الگ وجہ سے finally موت ہو گئی تو تبھی تو habit چھوٹی گئی لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر while he is living وہ اپنی غلط habit کو identify کرے اور identify کر کے struggle کرے اپنے خود کے نفس کے خلاب ارادہ کریں اس ارادے کے ساتھ اس determination کے ساتھ purpose of life کو نظر میں رکھتے ہوئے reasons اپنے آپ کو feed کر کے اپنے environment اور ماحول کو change کر کے اور غلط چیزوں کی جگہ اچھی چیزیں substitute کر کے اچھی habit substitute کر کے step by step اپنے منزل کی طرف بڑھیں اور کبھی اگر reverse gear آ گیا تو پھر سے comeback کریں positive talk کریں اپنے ساتھ اپنے آپ کو encourage کریں motivate کریں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں جو اس کو reverse gear سے بچنے میں اور نکلنے میں مدد کریں اور اگر ہو گیا تو اسے تھوڑا expensive اپنے لے بنائیں تاکہ وہ اس چیز سے باہر نکلیں finally decision is ours کیا ہم اس طرح سے ہماری grave میں جانا چاہتے ہیں یا اس زندگی کے اندر ہی ہم fight کر کے اس چیز کو overcome کرنا چاہتے ہیں the decision is ours no one can help you if you don't help yourself ہم سب کو خود کی جنگ خود لڑنی ہے کوئی ہماری جنگ جا کے نہیں لڑ سکتا کسی اور کو پر نہیں دار سکتے ہیں کہ تم مجھے نکال دو اس گرلت habit سے ہمیں خود ہی نکلنا ہوگا تب ہی ہم نکل پائیں گے اگر کسی کے پاس bad habit تھی اور اس نے اس bad habit کو چھوڑ دیا struggle کیا pressure کے بعد purpose کو دھیان میں رکھے reason, environment یہ سب کر کے finally habit چھوڑ دی تو کیا پچھلا جو record خراب ہو گیا اس کا کیا ہوگا کیونکہ وہ پچھلا record pull back کرتا ہے انسان کو تم اتنے سال تب 99 مرڈر کیے ابھی صدہ بننا ہے ابھی اچھا بننا ہے تو تم نے کیا کیے پچھلا record تمہارا اتنا خراب ہے تم کہاں سے صدرنے والے تمہیں کہاں اللہ معاف کرے گا اور یاد رکھو یہ مایوسی ایک انسان کو bad habit چھوڑنے نہیں دیتی جب ایک انسان optimistic ہوتا ہے نا تو چھوڑتا ہے جب مایوس ہوتا ہے نا تو نہیں چھوڑتا ہے تو یہ مایوسی سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے جو مایوسی ہوتی ہے اس سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے تو میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے جو سنسیرلی ریپینٹ کرتا ہے اپنے راستے کو بدلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جو توبہ کرتا ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ سنسیر توبہ کے لیے ہے نکلی والی نہیں اصلی توبہ کے لیے what is توبہ توبہ ہے کہ کوئی انسان اپنا راستہ بدل رہا ہے توبہ یتوبہ سے آتا ہے جہاں کا جس کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ ریٹرن ہو رہا ہے صحیح راستے پر جو ہم بان ہوتے ہیں تب ہی تو غلط چیز پر نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ کلین اور پیور بان ہوتے ہیں اب وہ واپس اپنی اوریجنال نیچر کی طرف واپس آ رہا ہے وہ ریٹرن ہو رہا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک ریٹرن والا پروسس ہے ایک واپس ریٹرن آنے کا پروسس ہے اوریجنال نیچر پر جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ جہاں کلین اور نیت ہمارا ریکارڈ سٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ واپس آ رہا ہے تو یہ چیز کب ہوتی ہے جب کوئی سنسیرلی کرتا ہے کئی لوگ کیا ہوتے ہیں اُن کی سٹرٹیجی ہوتی ہی میں غلط کروں گا اور پھر بھی جا کے اللہ سے معافی مانگی ہوں گا وہ تو معاف کرنے والا ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ کون معاف ہونے لائق ہے اور کون نہیں ہے کون چیٹ کر رہا ہے کون سنسیر ہے تو یہ بھی وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے he knows everything تو سمجھ داری اس میں یہ ہے کہ جب وہ کرے تو اس کے انتا پورا ارادہ ہو جیسے کہ قرآن کلتا آتا ہے وہ جانتے بوچھتے ہوئے غلط چیز پر واپس پر نہیں جاتے مطلب ارادہ کیا کر رہا ہے کہ I will never go back on this I will never go back on this تو جب ایسی سنسیریٹی کے ساتھ توبہ ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ پچھلا سن کیا ہی نہیں پچھلا سن کیا ہی نہیں اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ اگر ہمارے وہ سنس کا باردن ہم سے نہیں ہٹ سکتا ہے تو ایک انسان دپریسٹ ہو جاتا ہے اور وہ دپریسٹ کی ویعہ سے سہی راستر واپس نہیں آتا ہے تو we should not lose hope کہ God جو ہے اوپر والا جو ہے پرفیکٹ ہے اور پرفیکٹ میں پرفیکٹلی مرسیفل بھی ہے پرفیکٹلی فرگیونگ بھی ہے انسان کیسے ہوتے ہیں ایک بار نافت کے دو بار نافت کے تین بار نافت کے چھوڑتے نہیں ہیں بار بار نافت کروں تم بار بار یہ کروں گے لیکن اوپر والا وہ ہے کہ اگر کوئی انسان کئی بار بھی فسل چکا ہے واپس اس کے پاس آتا ہے لیکن کہتا ہے اب میں سنسیر رہوں گا تو He gives us a chance again and again جب تک ہم زندہ ہے تب تک ہمیں پاس چانس ہے جب تک ہم سنسیرلی واپس آئیں گے تب تک ہمیں پاس چانس ہے اور سوشل میڈیا سے بچنے کے لیے اور لیٹ نائٹ سلیپنگ سے بچنے کے تعلق سے ہم یہی کہیں گے کہ ایک ٹائم تھا جب شروع میں سوشل میڈیا آیا تو لوگوں نے کہا کہ ٹوٹل ہی حرام رانگ کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی اس میں بہت سی چیزیں رانگ ہو رہی ہے بغیرہ بغیرہ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنا سرکل بنا لو جو صحیح والے لوگوں کا ہے صحیح چیزوں کا ہے وہ صحیح چیز تم بینیفٹ کرو اور غلط چیزوں سے بچو تو غلط چیزوں سے بچانے کا وہ ڈیزائر ان کے اندر پیدا کرنا ریزنز دینا کہ what is really wrong کہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں لوگ کئی بار wrong چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے wrong type کے ریلیشنشپ وہاں سے پیدا ہوتی ہیں which is based on only ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک شخص ماریج کر رہا ہے اور اسلام نے یہی سکھایا کہ اس کے اندر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ سکھایا جیسے کہ رفض نحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ابداو کی صحیح حدیث ہے he said اللہ اللہ یقلو انہ رجلن بھی امراتین اللہ کانہ ثالتہ ہوا شیطان جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے جب کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تھرڈ وہاں شیطان ہوتا ہے مطلب وہاں پہ ابھی کچھ تو گڑھوڑ ہوگی تو unrelated man and woman اکیلے ہیں تو they should not be together کیونکہ obvious بات ہے کہ یہاں پہ کئی سارے attractions لکھے گئے ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کرسی یہی پہ پڑی صبح سے اور یہ بورڈ یہی پہ پڑا ہے دونوں دوسری کی طرف نہیں attract ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہمارا بھی human race کا males and females کچھ نہیں ہونے والا تو human race ہی continue نہیں ہوتی انسانیت ہی آگے نہیں بڑھتی تو ایک natural رکھا گیا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز سے لوگ wrong چیز کرتے ہیں اور wrong چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں اور آج denial mode میں رہ رہے ہیں لوگ denial mode میں رہ رہے ہیں کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا جبکہ ہوتا ہے and that's fact it's proven اس کے آپ کو کتنے گروف چاہیے کہ آپ دیکھئے کہ کس طرح سے میں یہ ساری details نہیں expand کرنا چاہتا ہوں but fact یہ ہے کہ جب اس کا ایک face expose کیا جائے میں نے اپنا ایک program ہے face to face جس کے اندر میں نے ساری باتیں statistics کے ساتھ لائے ہیں اور بتایا ہیں جو worth seeing ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ چیز آپ دیکھئے کہ اس کے اندر کہیں سارے problems ہیں جو society میں پیدا ہوتے ہیں بہت سارے social problems create ہوتے ہیں late night sleeping کی habits ایک ایسے بہار نکلیں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ late night sleeping کی habit اگر آپ analyze کریں تو اس کے اندر کچھ problems ہیں کیا problem ہے سب سے بڑا اور سب سے پہلا problem یہ ہو جاتا ہے کہ morning کا جو blessed time ہے جو اچھا time ہے وہ ایک انسان کے ہاتھ سے جاتا ہے اور morning میں سب سے پہلی چیز جو اس کے ہاتھ سے جاتی ہے وہ ہے پجر کی نماز جو morning کے اندر sunrise سے پہلے پڑنا ہوتا ہے اور sunrise سے پہلے جب ایک انسان اپنے سر کو اپنے مالک کے آگے جھکاتا ہے صبح صادق twilight کے بعد تو وہ time پہ جب وہ جھکاتا ہے وہ ایک ایسا time ہے جس کے وجہ سے پورے دن میں اس کے اندر freshness آتی ہے ایک submission آتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو body ہے جب ہم اسے چھکاتے ہیں تو mind بھی control میں آتا ہے اب وہ وجہ سے اس کی start ہی بہت بری ہو رہی ہے اور وہ فجر کی نماز جو morning کی نماز اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے وہاتے لوگوں سے چھوٹتی ہے جس بکار رات میں لیٹس ہو رہے ہیں اور دونوں طرف تو کینڈل جلا نہیں سکتے ہیں تو ہم دیو کم آن لیٹس پلائے سب سے پہلے اپنے purpose of life کو یاد رکھی purpose of life کو دھیان میں رکھی جب وہ دیکھیں گے purpose of life تو وہ motivation ہے کہ I want to do it because I have this purpose second reasons میں نے دو تین reasons mention کی بہت سارے reasons health کے reasons health suffer ہوتی ہے اس کے اندر time waste ہوتا ہے زیادہ time ہو کر بھی آرام کم مل پاتا ہے اور کئی سارے problems پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں reasons یہ شوٹ میں لیکن اور ریسرچ کری آپ کو اور ریزنز ملیں گے اتنے ریزنز اپنے آپ کو دو کہ mind کہے نہیں I don't want to do it ایک قائدہ ہے فقہ مالا یوتیم الواجب اللہ بھی پہ ہوا واجب compulsory چیز کو کرنے کے لیے جو کرنا compulsory ہے وہ کرنا بھی compulsory ہو جاتا ہے مطلب کوئی کہے رات کو سنا فرض تھوڑی ہے فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے لیکن فرض کرنے کے لیے جو کرنا لازم ہے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے یہ ایک قائدہ ہے ایک اصول ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ give strong reasons پہ 30's environment آپ لوگ بتائیے environment چلی apply کریے rule environment میں convince کرنا پڑے گا کہ آپ کے گھر میں سب لوگ جاگے ہو گئے ہیں آوازیں ہو رہیے وغیرہ کوئی بھی سونی پائیں گے آپ کا KW کا resolution کافی نہیں ہے تو آپ کو convince کرنا ہے family members کو کہ چلو یہ چیز کریں گے اگر permanently نہیں تیار ہوتے تو انہیں کہتے ہیں کہ تھوڑا temporary کرو دیکھو کتنی health میں improvement ملے گا تو environment پھر کیا ہے substitution substitute کریے چلیے یہاں کیا trigger ہے وہ triggers کو substitute کریے کیا چیز کا trigger ہے یہ problem جو ہے یہ جو habit ہے رات میں لیٹ سونے کی اس کا ایک trigger ہے نہیں رات میں کیوں نہیں نہیں آرہی ہے کیوں آدمی نہیں سو رہا ہے وہ habit کیوں آرہی ہے تو اس کے جو triggers ہے وہ گھر میں person کے form میں ہے people لوگوں کے form میں ہے جیسا میں نے کہا کہ triggers کون سے ہوتے ہیں کئی سارے ہوتے ہیں time ہوتا ہے place اور person mood after a particular action اب یہاں پہ persons دکھ رہے ہیں تو اب ان کو persons کو substitute نہیں کر سکتے ہیں family members ہیں کہ یہ لگ نہیں سوئے گا اب دوسرے family members لائیں گے جو جلنی سونے والے family members ہیں لیکن آپ کو افسر ویسے ہی لوگ ملیں گے جو لیٹ سوئے گے تو آپ ان کو cultivate کرنا ہوگا سمجھانا ہوگا ان کو صبح میں اٹھائیے سب کو اٹھا دیجئے صبح میں شام تک نید آ جائے گی اب جلدی آنے لگے گی تو کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا اور step by step اگر آپ overnight پورے family کو بول دیں ابھی یہاں پہ dictator rule آ گیا ہے ابھی سب لوگوں کو اتنے بجے سونا ہے تو بچے تھوڑی پکڑ پکڑ کے ان کو بیٹ میں دال دو تو بڑوں کو ان کے ساتھ deal کرنا ہوتا ہے تو step by step شاید آپ شروع کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک دن سے سنڈے سے شروع کر دیا آپ نے کہ سنڈے ساتری رات لوگ لیٹ سوتے ہیں ہم لوگ ساتری رات جلدی سویں گے ایک دن کنونس کر دو ایک دن سے دو دن بڑا کر کے اسے پورے ویک پہ لے آئیے انشاءاللہ vacation میں پہلے لے آؤ vacation میں جلدی سویں گے سب لوگ دیکھو کیوں کیسا لگتا ہے سب لوگوں نے کیا اچھا لگا پھر بعد میں habit بن گئی step by step اور reverse gear ہو جائے تو خیال رکھیں ہاں یہ ہمارا کسی بھی bad habit کو overcome کرنے میں ہمارا formula ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھ نہیں توفیق بیرم میں اللہ guide us to accept our mistakes accept our faults and correct them and become better human beings واخرد دوانا ان الحمدللہ کوئی سوال ہو آپ کا اس formula کے تعلق سے pressure والا formula ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں can do our help very good mashallah very nice sister نے ایک سوال بہت important دیا can do our help yes for sure جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا creator آپ کے ساتھ ہے we have to ask his help ہم اس کی مدد مانگے and this is very big factor اور یہ factor ہمارا اس کے اندر included purpose کے اندر کہ ہمارا purpose ہے کہ ہم اپنے creator سے connect ہو جائیں we are not alone جیسا میں نے کہا ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا میں ہم اکیلے fight نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا مالک ہے he is there with us ہاں تو ہمیں اس کے طرف refer کرنا یہ ہمارا اہم بات ہے دعا is very big help دعا is very big help السلام علیکم sir i have two questions first is جب ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور گناہ کر نہیں پاتے تو کیا ہمارے نام عمل میں اس گناہ کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے اور جب ہم نیکی کرتے ہیں اور نیکی کر نہیں پاتے کیا اس کے بارے میں ہمارے نام عمل میں سواب لکھ دیا جاتا ہے first question یہ ہے کہ اگر کوئی شخص intention کر رہا ہے کوئی غلط کام کا کیا نہیں تو کیا وہ لکھا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں یہ بہت بہت beautiful حدیثیں سی بخاری کی جس کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص intent بھی کرتا ہے کہ وہ غلط کام کرے گا کیونکہ جب habit چھوڑتے ہیں نا وہ process کے اندر کئی بار ہی خیال آتا ہے اور شیطان یہ کہتا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ ہاں تم نے سوچے نہ غلط کرنے سوچے کیوں تمہیں دل میں خیال کیوں آیا اپنے آپ کو بہت پکڑتے ہیں اب سوچے نا اب کر لو اب سوچے کیوں تم نے سوچنا ہی نہیں چاہیا تھا سوچے کیوں اب سوچنے کے تعلق سے ہم لوگ اپنا جب topic دیکھیں گے how to control your mind تو اس میں ہم اس کی بہت بڑی secrets دیکھنے والے لیکن وہاں پہ آنے سے پہلے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو خیال ہے اس کی پکڑ نہیں ہمارا creator بہت merciful ہے اور پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی ایک شخص intent کرتا ہے کہ غلط کام کرے گا اور وہ نہیں کرتا تو اس کے لئے one reward لکھا آتا ہے کہ تمہیں دل میں خیال آیا پھر بھی تم نے نہیں کیا ایک reward لکھا آتا ہے اور جو حدیث میں نے آپ کو بتایا جو اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سفید نکتہ آتا ہے سفید نکتہ white dot آتا ہے تو یہ white dot والی بات کیا ہے وہ white dots بڑھتے آتے ہیں یہاں تک آتا ہے فائنلی دل white ہو جاتا ہے اور وہ دل پر اثر نہیں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ بہت important چیز ہے کہ خیال آیا وہ خیال آپ کو rewardی دیکھے آئے گا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے اور یہ خیال کو بالکل ریجیکٹ کرنا ہے کونسا خیال کہ غلط چیز خیال میں آئے اب تمہیں کرنا پڑے گا اب تو کر لو تمہیں سوچے کیوں تو وہاں پر وہ چیز کی پکڑ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر award ملنے کا چانس ہے جب ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے اوکے اب اس کا جو first part جو آپ نے کہا کہ جب کوئی اچھی چیز کا intention کرتا ہے اور یہاں پہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتایا step by step اس کے اندر ایک step ہی ہوتا ہے کہ آدمی غلط چیز سے نکلا نہیں ہے لیکن intention کر رہا ہے کہ ہاں میں غلط سے نکلنا چاہتا ہوں مطلب intention سے چیز شروع ہوتی ہے تو پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص ایک اچھا کام کرنے کا intention کرتا ہے اس کے لئے ایک good deal لکھایا ہے intent کیا بس کیا نہیں جیسے کوئی اگر گزار رہا ہے پہاڑ کے پاس سے اس نے سوچا کہ میں یہ پہاڑ سونے کا ہوتا میرا ہوتا پورا کہ پہاڑ اچھے کاموں میں خرچ کر دیتا تو کیا ہوا یہ intention کر دیا اس نے اس کو وہ ایک reward تو مل گیا یہ ہے positive thinking positive thinking کہ آدمی بیٹھ کر اچھے اچھے خیال سوچے تو اس کے mind میں positive thoughts آتے ہیں اور یہ اس کا بہت بڑا step ہے steps میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط چیز میں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ intention build کر رہا ہے کتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو wrong profession میں تھے اور intention تھا ان کا کہ نہیں میں باہر نکلوں باہر نکلوں وہ intention جا کے materialize ہوا اور اگر وہ intention ہی نہیں ہوتا تو وہ کر بھی نہیں پاتے برائی کا ارادہ کیا تھا مگر اس کو موقع نہیں ملا کرنے کا بہت important سوال ہے برائی کا ارادہ کیا تھا موقع نہیں ملا جیسے کوئی چور نے intention کیا تھا کہ میں بینک کو لوٹوں گا لیکن موقع نہیں ملا یا جا رہا تھا tire puncture ہو گیا اور وہ بینک میں robbery نہیں کر سکا لیکن intention تھا اب یہ معاملہ الگ ہے یہ معاملہ کیسا ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کی دل میں غلط خیال آیا اور اس نے اس غلط خیال پر عمل نہیں کیا ایک نہیں کیا اس کو تو ایک reward ملا اب یہ چور کو ایک reward ملے گا نہیں ملے گا اس نے نہیں کیا اس کے دل میں خیال آیا چوری کرو پھر فائنلی چوری کیا نہیں کیا اس کو عناب ملے گا نہیں ملے گا ملے گا نہیں ملے گا دو تین لوگ بلے نہیں باقی لوگ کیا بلے ہیں کیوں نہیں ملے گا آیا نا کہ جب غلط چیز intention کرو پر نہیں کرو تو ایک reward ملتا ہے نا چور کو ملے گا نہیں ملے گا ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا کیونکہ اس نے جو نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ نہیں کہ میں نہیں کروں گا نہیں رونگ غلط خیال ہے چوڑ کی دل میں خیال آجائے کہ تم چوری کرو اور وہ چوڑ سدھرنا چاہتا ہے وہ کہے کہ نہیں نہیں کروں گا چوری تو ملے گا اب دونوں چوڑ میں فرق ہے پہلا چوڑ جو اپنے آپ کو سدھرنا چاہتا ہے اور بولا ہے نہیں کروں گا اس کا معاملہ الگ ہے وہ جو کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا تو اس کا معاملہ الگ ہے تو ویسے انٹینشن کی پکڑ ہے اگر انٹینشن پر آدمی کر رہا ہے بڑھ رہا ہے آگیا اور نہیں کر پایا فقدر کی ویعہ سے اس کے ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں رہی اگر کسی کے پاس برائیوں کا امبار ہے پہاڑ کے پہاڑ نہیں کیا ہے اور اگر وہ توبہ کرے تو کیا اس کی بیڈ ڈیز گوڈ ڈیز میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی گوھر کریے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم خطا کرو mistakes کرو اتنی کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچے ثم مطب تم خطابہ علیکم پھر تم اگر توبہ کرو اللہ سے سنسیر معافی مانگو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا تو یہ معاف کرنے کے تعلق سے مایوس نہیں ہونا ہے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ گناہ ہے میں نہیں کر سکتا میں دب سنسیر توبہ ہوتا ہوں جہاں تک یہ سوال ہے کہ کہ آپ بیٹیز گوڈیز میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار جو توبہ ہوتی وہ اتنی سنسیر اور سٹرونگ ہوتی اتنا بڑا اس کے اندرہ ریزیلیوشن ہوتا ہے کہ اس کے وہ گوڈیز جتنے سارے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بیٹ جیسے گوڈ میں کنورٹ ہو گئے مدب اتنا بڑا گوڈیز اس کے لیے آ گیا لیکن وہ case to case depend ہوتا ہے کہ کوئی سوچے میں اور سرے گناہ کروں گا تاکہ توبہ کر کے میرے گناہ گوڈیز میں کنورٹ ہوں گے وہ گناہ نہیں کنورٹ ہو رہے ہیں وہ توبہ کا پاور ہے جو وہ گوڈیز اس کے پاس آ رہا ہے جو it's like a mountain substituting that mountain گوڈیز کا mountain چلیے کوئی اور سوال about changing leaving any bad habit سر میرا ایک پیشن تھا کہ ہم لوگ کو احساس ہی کیسے آئے کہ bad habits change کرنے کا یہ سچی توبہ کا احساس وہ ہی کیسے ہیں دعا بھی کرتے ہیں courses بھی پر وہ احساس ہی نہیں آتا sincere والا تب کیا کریں very important question ہم یہاں پر چارٹ پہ آئیں گے کہ اگر کسی کے اندر احساس نہیں آ رہا ہے احساس feeling کہ میں چھوڑوں نہیں آ رہا ہے تو وہ کہاں پر ہے چارٹ میں کہاں پہ ہے کونسی step پہ ہے وہ اسے یہ گاؤر کرنا ہے purpose of life پہ گاؤر کرنا ہے اور پھر یہ stage پر ہے وہ reasons مطلب reasons پہ بہت strongly work کرنا چاہیے very strongly work کرنا چاہیے اور وہ create کرنے کی کوشش کریں create کرنے کی کوشش کریں reasons put down کریں information اور material سنیں اس material پہ دیکھیں اس topic پہ research کریں read کریں motivating material قرآن کے بارے میں جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے اندر احساس آتے ہیں feelings آتے ہیں تو وہ ایسی چیز پڑھے جس سے کہ اس کے اندر feeling آ جائے اور وہ feeling کی وجہ سے وہ اپنے اندر self change کی طرف بڑھے آگے اور بہت ساری success stories ہیں ایسے لوگ جو برائی سے اچھائی کی طرف بڑھیں اگر آپ دیکھنے جاؤں گے تو وہ جو 99 murder والا person ہے وہ بھی ایک success story ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے murder کے بعد اس کے اندر really تھا احساس اور وہ احساس کی وجہ سے اس نے جو کوشش کی اسے راستہ ملا اور وہ راستے پر جانا بھی شروع کر دیا تھا بھلی نہیں پہنچا ہو سکتا اور پچیس سال آگے جیتا تو بہت بڑا نیک آدمی بن کے بہت سارے بڑے کام کیا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں دکھ رہے آج لیکن وہ success story ہے کیونکہ اس کے اندر وہ resolution تھا وہ توبہ تھا اس کے اندر احساس تھا really تو we should try to bring those reasons in us اور اس پہ work کرنا چاہیے اپنے آپ کو positive stimulus دینا چاہیے ہم انسان جو ہوتے ہیں ماحول کا اثر ہم پہ پڑتا ہے ہمارے surroundings کا اثر پڑتا ہے یہ realization ہے کتنی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر really change نہیں آ سکتا ہے جب وہ wrong ماحول کے اندر ہے حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ change کے بعد first feeling آ گئی تو اس سے باہر نکل کے دوسری طرف جا سکتا ہے لیکن وہ feeling آنا بہت بڑی چیز ہے السلام علیکم علیکم السلام رابط اللہ actually this topic is how to overcome from balance my question is here how to protect our goodies سوال یہ ہے کہ یہاں پہ سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ topic ہمارا جو آج دیکھ رہے ہیں how to come out of bad habits اب how to create good habits or good deeds آپ کا سوال کیا ہے how to protect good deeds how to protect your good deeds یہ vast topic ہے اور اس کے اندران یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے point یہ ہوگا جو ہمارے topic سے بہت connected ہے protect your good habits اچھی habits کو protect کریں اچھی habit کو ہی ہے وہ habit کیا ہے ہمیں good deeds دینے والا source ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا تھا یہ golden goose ہے جو سونے کا انڈا دے رہا ہے continuous habit تو وہ habit کو protect کرنے کے لیے ہمیں اس habit کو ٹوپنے نہیں دینا چاہیے اب آپ کوئی دن بہت بزی ہو آپ نے انٹینٹ کیا کہ میں روز تھوڑا سا قرآن پڑھوں اتنا پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد پڑھ رہے ہو پڑھ رہے ہو regular پھر ایک دن آتا ہے آپ بہت بزی ہو بہت سارے کام ہیں اب difficult ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اب یہ ایک دن چھوڑے تو وہ ایک دن نہیں چھوڑے آپ نے golden goose کو چھوڑ دیا اب وہ انڈے پانے کے لیے آپ کو بہت محنت کی نہیں بڑی گی تب جا کہ وہ ملیں گے جو ایسے ہی انڈے مل رہے تھے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ good habits کو protect کر کے آدمی اپنے good deeds کو protect کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ good deeds جو ہمارے account میں آ جائیں کئی بار کئی actions سے destroy ہو جاتے ہیں وہ کئی چیزوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کن چیزوں کی وجہ سے show off کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں کہ جیسا مان لو کہ کوئی اچھا کام کیا اوپر والے کے لیے کیا اللہ کے لیے کیا لیکن پھر لوگوں کو کہیں دیکھو میں نے یہ کام کیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کام سے پہلے کام کے دوران کام کے بعد کئی کبھی بھی اس کا intention کھرا ہو جاتا ہے کام کرتے ٹائم پر اچھی نہیں ہتھی اب کام کر لیا اس نے تو اس نے سچا کہ میں ذرا تھوار لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے اور جہاں وہ لوگوں کو دکھاتا ہے تو وہاں پر اس کا intention compromise ہو گیا اب وہ چیز کے اندر وہ اوپر والے کے لیے نہیں بس دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور دکھاوے والی چیز last نہیں ہوتی ہے وہ دکھاوے والی چیز account میں نہیں آتی ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک الازگر ہے یہ چھوٹا شرک ہے شرک یعنی جواننگ پارٹنرز ہے گوڑ یہ چھوٹا شرک ہے اور یہاں تک کہا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز قبول کرتا ہے پیور چیز قبول کرتا ہے اس میں پیورٹی میں پرابلم آ گیا اللہ وہی ایکشن قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے ہے اب یہ صرف اس کے لیے نہیں رہا انکام ریجیکٹ ہو رہا ہے تھرڈ ایک اور چیز ہے کہ مان لو کہ کوئی شخص یہ تو مان رہا ہے کہ اوپر والا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی ورشپ اپنی شردہ اپنی ورشپ اپنی اپاسنا اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ ان کے لیے بھی کروں ان کے لیے بھی کروں ان کے لیے بھی کروں اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو totally prohibited ہے کیوں کیونکہ کسی اور میں کچھ دیا ہی نہیں دینے والا تو ایک ہی ہے اسی نے ہمیں بنایا اسی نے سب کچھ دیا تو ہم اسی کے لیے اپنی ساری عبادت رکھیں یہی ہونا چاہیے کیونکہ ہماری جو عبادت ہے چاہے وہ دل کی ہو زبان کی ہو ہاتھوں کی ہو اس نے اسی کے لیے ہے اب آپ سوچو کہ کوئی ایک پرسن ہو جس کا ایک بوس ہے اور ایک پرسن ہے جس کے دس دس بوس ہو دس جس کا ایک بوس ہے اس کو ایک بوس کی بات سننا ہے اور جس کے دس دس بوس ہے اس کو ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایک نو دس کی بات سننا ہے دونوں میں سے کس کے پاس سکون ہوگا کیا ہوتا ہے نا ایک کی بات سننا ہے آپ ایک مالک کے کرییشن ہو آپ کی ساری ورشب اس کے لیے وہ آپ سے خوش ہے آپ کا کام بن جائے گا وہ آپ سے خوش نہیں آپ کا سب کام فیل ہو گیا دنیا خوش ہو وہ خوش نہیں ہے کوئی فعدہ نہیں ہے دو اٹھوار ہم لیکن یہ شخص ہے جس کے دس بوس ہے اب اس نے ایک کو خوش کیا دوسرے کو خوش کیا تیسے وہ خوش کیا چوتھے وہ خوش کیا پانچوہ ناراض ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں اس کے پر بہت سٹریس ہے ہماری ورشب کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک کی ورشب کیے دوسرے کی کیے تیسرے کی کیے چوتھے کی کیے پانچوے کی کیے چھٹا ناراض ہو گیا ساتوے نے کام بیگار دیا تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر وہ سکون نہیں ہے اور وہ ڈیٹ جو ہے ڈسٹروائ ہوتے ہمارے کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیٹ جو صرف اس کے لئے نہیں کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ عن قرآن میں کہا سورہ 4.48 اللہ معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو پارٹسپیٹ کرو اس کے ساتھ کسی کو جوائن کر دو مطلب انسانوں کا جو مالک ہے وہ ایک مالک سارے انسانوں کا ہے اس ایک کے علاوہ اگر ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی کنیک کریں گے تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو وہ مارک نہیں کرے گا مطلب یہ ایک ایسی ٹائپ کی گداری ہے اس کے خلاف جو وہ فوگیب نہیں کرنے والا اس نے کلیرلی کہا انسان کے نیچر میں یہ چیز موجود ہے ہم اس سے کوئی بھی یہ بات کو سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ایک بات کی بات ہو وہ ایک کو خوش کرو تمہیں پاس پیس اپ مائن بھی ہے تم سکسسول بھی ہو تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو شاٹ میں بتائی باقی بہت واس سبجیکٹ ہیں جو ہمیں یقیناً سڑی کرنا تھی